آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اہمیٹالوجی ہے گناہ کے بارے میں لے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ نسل انسانی میں گناہ کا آگاز پرشلی کلاس میں پہلے کیا پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں میں کیسے گناہ آیا انسان سے پہلے فرشتوں میں گناہ آیا ہے اس سے پہلے کہ انسان گناہ کرتا اس سے پہلے کہ انسان گناہ کا مرتقب ہوتا فرشتوں کے اندر گناہ جو ہے آیا اور اس کے بعد اسی فرشتے کی وجہ سے لوسیور کی وجہ سے جو بعد میں بلیس بن گیا اس کی وجہ سے نسل انسانی میں بھی گناہ آ گیا تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نسل انسانی میں گناہ کا آگاز کس میں گناہ کا آگاز ہے نسل انسانی میں تو اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں نسل انسانی میں گناہ کا آگاز دیکھیں ہم گناہ پر گوھر کریں ہم نے گناہ کی ماہیت پر گوھر کیا ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں پڑھا کلاس میں انٹروڈکٹری کلاس جو تھی اس بھی ہم نے یہ پڑھا کہ گناہ جو ہے یہ خدا کے جلال کی مخالفت ہے اور جو خدا کے جلال کی مخالفت کرتا ہے پھر خدا ان کو سزا بھی دیتا ہے تو انسانوں کے اندر گناہ کیسے آیا نسل انسانی میں گناہ کیسے داخل ہوا ہم سب سے پہلے اس بات پر گوھر کریں گے کہ نسل انسانی میں گناہ کیسے داخل ہوا تو اس کے لئے آپ لکھ لیں کہ یہ گناہ جو ہے یہ دھوکے سے داخل ہوا کیسے داخل ہوا دھوکے سے داخل ہوا اور یہ دھوکہ کیا تھا اور کس نے دھوکہ دیا اس کے لیے ہم ایک حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے پہلا تموتیس تموتیس کا پہلا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چودہویں آیت پہلا تموتیس اس کا دو باپ اور اس کی چودہویں آیت تو اگر حوالہ جات کو ڈونڈا ہے تو اس کے لیے ہمیں بائبل کی کتابوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے کچھ بچے جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ پھر لسٹ کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پہلا تموتیس اس کا دو باپ اور اس کی چودہویں آیت جی کسی کو مل جائے تو وہ پڑھ دیں آجی پڑھ دیں شارون دو باپ اس کی چودہ آیت نہیں جی پہلا تموتیس اس کا دو باپ چودہ آیت جی پڑھ دیں دیان سے پڑھا کریں آمین کلام میں لکھا کہ آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑھ گئی دھوکہ گناہ جو ہے یہ نسل انسانی میں دھوکے کے ساتھ داخل ہوا پہلا تموتیس اس کو میں شارٹ لکھ رہا ہوں اس کو آپ اپنے پاس جو ہے وہ دیکھ کر لکھ لیں اس کا دوسرا باپ اور اس کی چودہ آئیت پہلا تموتیس تموتیس کے نام کا پہلا خات اس کا دوسرا باپ اور اس کی چودہ آئیت ٹھیک ہے تو کیسے انسان میں نسل انسانی میں گناہ داخل ہوا جی ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے کیسے داخل ہوا جی دھوکے سے کیسے دھوکے سے اور کس نے دھوکہ کھایا عورت نے کس نے دھوکہ کھایا اچھا اس میں ہماری جو بیٹیاں وہ زیادہ بیٹی ہیں خدا کا کلام پڑھتے ہوئے اب آپ نے ہرگیز بھی نہیں سوچنا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو تارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ خواتین بیٹھی ہیں یہ خدا کے کلام کی بات ہے دیکھیں ہم چرچ میں ہمارے چرچ میں بیٹتے چرچ میں یہاں پر خواتین کی جو پریچنگ ہے پریسٹ یعنی پاسبان پادری کی خدمت جو ہے خواتین کی جو خدمت ہے یہ بطور پاسبان وہ خدا کی خدمت کریں ہم اس لئے اس کی ممانت چرچ میں کرتے ہیں اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ عورت نے فریب کھایا عورت نے فریب کھایا دھوکہ کھایا اور اس کی وجہ سے جو آدم تھا اس نے جو ہے وہ اس پھل کو کھایا دھوکے کے ساتھ اس کو بھی کھلایا گیا اس نے کہا کہ میں نے بھی کھایا یہ بڑا اچھا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں بڑا پتہ چل جاتا ہے اس کو کھا کر بہت سی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں عورت نے فریب کھایا خدا کے کلام کا بھی یہ وعدہ ہے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے عورت جو ہے وہ پاسبانی خدمت جو پریسٹ والی خدمت ہے وہ نہیں کر سکتی اس لئے ہم چرچ میں خواتین کا جو کلیسیا میں بولنا ہے پریچ کرنا پیچ کرنا ہے اس کے بارے میں ہم منع کرتے ہیں کیوں کیونکہ کلام اس کے بارے میں منع کرتا ہے مسیح یسو نے بھی جب اپنے شاگردوں کو چنا تو کتنے شاگردوں کو چنا تھا بارہ کو چنا تھا چناو جن کا کیا تھا وہ بارہ تھے کیا کوئی ان میں سے عورت بھی شاگرد تھی کچھ شاگردہ نہیں تھی ہاں خواتین ساتھ رہتی تھی شاگردوں کے ساتھ خواتین بھی تھی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی جو رسول ہونے کے لئے چنی گئی ایسا نہیں ہوا یہودہ اس کے ریوتی یسو مسیح کو تیس سکھوں میں بیچنے کے بعد وہ مر گیا تو ایمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کی جگہ پر ایک اور شاگرد کو چنا شاگردہ کو نہیں چنا تو پترس نے کلام سنایا مریو مقدلینی نے کلام نہیں سنایا یہ سب چیزیں مسیح یسو کے دور سے پہلے بھی ایسے چلتی آ رہی تھی نبیہ ضرور تھی یاد رکھئے گا خلدہ نبیہ ہے اور دبورہ نبیہ میں نظر آتی ہے وہ قاضی بھی تھی نبیہ ضرور تھی لیکن جو پریست کی خدمت ہے کہن ہونے کی خدمت کہانت کی جو خدمت ہے وہ کسی بھی خاتون تو کسی بھی عورت کو نہیں ملی اس کے لیے جو کلام بات واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پہلے فریب اس نے کھایا تھا شاید اس لیے خدا جو ہے وہ عورت کو اس بات کے لیے یا اس خدمت کے لیے موضوع نہیں سمجھتا لیکن اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواتین کسی بھی طور پر اپنے آپ کو کم نہ سنجھیں ہمارا نجات دیندہ مسیح اسو جب وہ پیدا ہوا مسیح اسو کی جب قدائش ہوئی تو موضوع طور پر ایک عورت سے پیدا ہوئے مقرصہ مریم سے جو ایک کواری تھی اس سے پیدا ہوئے کلام مقدس میں بھی لکھا ہے پہلا تموتیس اس کا دوسرا باپر اس کی پندرمی آیت میں عورت کے بارے میں لکھا ہے بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گی لیکن پندرمی آیت میں لکھا ہے لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی کیوں کیسے نجات پائے گی اولاد ہونے سے نجات پائے گی بھی شرط ہے کہ وہ ایمان اور محبت اور پرہیزگاری میں پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں اگر عورت پرہیزگار ہے ایمان رکھنے والی ہے خدا سے محبت کرنے والی ہے تو پھر خدا اس کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے نجات وہ پا جاتی ہے جب وہ ببرکت بنتی ہے تو عورت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلام مقدس میں کے عورت نے دھوکہ کھایا اور دھوکہ اس کے بعد عورت سے آدم نے کھایا اور نسل انسانی کے اندر گناہ داخل ہو گیا اور انسانی زندگیوں میں گناہ دھوکے کے ساتھ داخل ہوا اور گناہ کیسے آیا گناہ انسان کی نافرمانی سے آیا دیکھیں آج اگر ہم میں سادہ مثال اس لیے دیتا ہوں تو آگے آپ سمجھ جائیں آپ روڈ پر سفر کریں آپ روڈ پر سفر کریں کسی کے ساتھ آپ سفر کریں آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں آپ سیڈ بیلٹ نہیں لگاتے کوئی آپ کو کہتا ہے نہ لگائیں کوئی بات نہیں آپ سیڈ بیلٹ نہ لگائیں کچھ نہیں ہوتا ہم پکڑے نہیں جائیں گے پتہ نہیں چلے گا پولیس کو یا جو بھی وہاں پر لوگ کھڑے ہیں ادارے کے لوگ ان کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ شاید آپ کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ آپ جو قانون ہے جو لوہ ہے آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں آپ نافرمانی کر رہے ہیں دھوکہ تو ابلیس نے دیا سام بن کر آیا عورت سے باتیں کی اس کو بہکار لیا لیکن اسے معلوم تھا خدا نے بتایا تھا کہ باگ کے سبی درختوں کا پھل کھانا لیکن وہ درخت جو کھانا پر لگا باگ کے درمیان میں لگا اس کا پھل نہیں کھانا کیونکہ جنہ تم پھل کھاؤگے کیا ہوگا تم مر جاؤگے تم کیا ہوگے مر جاؤگے نسل انسانی میں گناہ داخل ہونے کی سب سے بڑی وجہ دھوکہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی کنہوں نے نافرمانی کی آدم اور ہوا نے نافرمانی کی انہوں نے کیا کی نافرمانی کی اس باعث نسل انسانی کے اندر گناہ جو ہے وہ داخل ہوا نافرمانی کے باعث گناہ جو ہے وہ نسل انسانی میں داخل ہوا ایک حوالہ کھولیں گے دیکھیں گے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں بائیبل مقدس کو ضرور کھولا کریں سب نظر آ رہا ہے مجھے یہاں سے کون کیا کر رہا ہے کون بائیبل کھولتا کون نہیں رومیو پانچ باپ انیس آئیت اس سوالہ کو دیکھیں رومیو کا مقدس پالوس رسول کا رومیو کلیسہ کے نام خط اس کا پانچ باپ اور اس کی نومی آئیت سوری اس کی پانچویں باپ انیس میں آئیت ہے نومی آئیت نہیں ہے پانچویں باپ کی انیس میں آئیت ہے نسل انسانی کے اندر گناہ انسان ایک انسان کی نافرمانی کے باعث جو ہے وہ داخل ہوا پانچویں باپ کی انیس میں آئیت جی کوئی اور پڑھ دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا آمین کلام مقدس میں نے کہا کہ ایک کی ایک شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گاہ ٹھہرے ایک شخص نے کیا کی نافرمانی سبوں نے کیا کی نافرمانی کی سب نے سبوں نے کیا کی انسان نے جی ایک بندے نے نافرمانی کی اور وہ نافرمانی عورت نے کی اور اس کے بعد پھر اگلا ساتھ آدم بھی شامل ہو گیا بیگم صاحبہ نے کہا اور پھل کو کھا لیا اور ان کی نافرمانی کے باعث جو ہیں وہ بہت سے لوگ گناہ گاہ ٹھہرے نسل انسانی میں گناہ جو ہے وہ انسان کی نافرمانی سے داخل ہوا پہلی بات کی کیسے داخل ہوا دھوکے سے داخل ہوا کیسے داخل ہوا دوسری بات گناہ کیسے داخل ہوا انسان کی نافرمانی سے کس کی نافرمانی سے تیسری بات سام کی چلاکی سے کس کی چلاکی سے اس کو بھی لکھ لیں آپ اپنے پاس سام کی چلاکی اکثر ہم بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں کلام میں لکھا ہے سام کی مانت چلاک اور کبوتر کی مانت بولے بنو چلاک بھی ہوں لیکن بولے بھی ہوں اتنے بھی چلاک نہ ہو کہ آپ کو جو ہے سب کچھ ہی پتہ تھوڑے سے اپنی زندگی کے اندر ایسی چیزوں کو بھی موجود رکھیں جو آپ کو آپ سیکھ بھی سکے چیزوں کو اور زیادہ چلاک ہوتے ہیں بائبل کلاس میں جانا نہیں چلو نہ جائیں گے کسی اور سے دیکھ کے لکھ لیں آج آہ چرچ نہیں جائیں گے کوئی بات نہیں والدین کو چرچ بیج کے خود بیچے ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور مانا کیا جی مسیح چینل میں نے بتایا چلاکی کے بلگ والی ڈش لگ والی مسیح چینل دیکھنا ہے سب گھروں میں میں جاتا ہوں وزٹ کے لیے بہت کام ہے جن کے گھر ہم مسیح چینل چلتا ہے زیادہ تر فلمیں چل رہی ہیں یا ڈرامیں چل رہے ہیں انڈیا کے ڈرامیں یا دوسرے جو ڈرامیں وہ چل رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم چلاک بننے کوشش کرتے ہیں اب لیس نے بھی چلاکی کے ساتھ نسل انسانی کے اندر گناہ کو جو ہے وہ آہ کنورٹ کیا اس کو بھیجا اور انسان جو ہے اسے بھی خدا نے بنایا تھا آہ فرشتہ جو لوسیفر تھا اسے بھی خدا نے بنایا تھا لیکن اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں بھی گناہ گار ہوں تو یہ کیوں پچھ رہے جائے اس کو بھی اپنے ساتھ ہی ملائیں اسی گروپ میں ملائیں جی حوالہ پڑھیں گے پیدایش تین بات اس کی پہلی آیت سے چھٹی آئے پیدایش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے چھٹی آئے تک جی کون پڑھے گا لمبات تھوڑی سی لمبیہ یا آدم وہ پڑھیں جن کو حوالہ مل گیا ہے اور پڑھنا بھی آتا ہے چھٹی آئے تک اور کلاب سے دشتی جانبوں سے جن کو خدا نے پڑھا چلا تھا اور اس نے عورت سے کہا کہ عواقع خدا نے کہا ہے کہ بعد کے کسی دھڑ کا پھل تو نہ کھانا عورت نے سان سے کہا کہ بعد کے دھڑوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو دھڑ کے بیچ میں ہے اس نے پھل کی موابط قرآن نے کہا ہے کہ تم نہ کو اسے کھانا اور نہ اسے نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے تب صاحب نے عورت سے کہا کہ تم ہر جس نہ مر گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکہ کھل جائیں گی اور تم خدا کی مرد نے کو برکی کی جانبانے بن جاؤ گے عورت نے جو دیکھا کہ وہ رد کھانے کے لیے اچھا اور آنکہ کو مشہور ہوتا ہے وہ رکل بکشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے دیا اور کھایا اور اپنے شور کو بھی دیا اور اس نے کھایا اس نے کھایا آمین کلام مقدس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ساری عبلیس کی چلاکی کی باتیں ہیں اس کو پتا تھا کہ خدا تھنڈے وقت میں کن سے ملنے کے لیے آتا ہے جی آدم اور ہوا سے تھنڈے وقت میں کس سے ملنے کے لیے آتا ہے جی جو جتنا خدا کے قریب ہوگا اس کے لیے اتنا ہی خدا جو عبلیس ہے وہ خدا کے اس بندے کو اتنا ہی خدا سے دور کرنے کے لیے چلاکی کے ساتھ کام کرے گا جیسے ہم نے گزشتہ کلاس میں اس بات کو سکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں جیسے تاریکی ہے تاریکی بڑھ رہی ہے ہم سمجھتے نہیں ہم کہتے ہیں آج نوری بڑھا آگیا روشنی بڑی ہوگی ہے بابے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں بڑا نور آگیا بڑی روشنی ہوگی چینل چلنے جتنی روشنی یا نور زیادہ ہوگیا ہے اس قدر تاریکی بھی زیادہ بڑھتی جا رہی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بہانہ مسیحی چینل کا ہے لیکن دیکھنا کچھ اور ہے موبائل فون کہ ہم اس پر خدا کے خادموں کے جو پیغام ہیں وہ یوٹیوب پر سنتے ہیں بہانہ یہ رکھا ہوا ہے لیکن سنتے کچھ دیکھتے کچھ اور ہیں موبائل فون رشتہ داروں سے بات کرنے کے لیے رکھا ہے لیکن کام اس سے کچھ اور سر انجام پا رہا ہے چلاکی جس قدر زیادہ انسان خدا کی قریب ہوگا عبلیس کو اس قدر زیادہ اچھے لفاظ اچھی باتیں جو ہیں ان کا استعمال کرے گا دیکھیں مسیح اسو کے پاس مسیح اسو کی کو عبلیس نے کتنی بار ازمایا تھا جب اس کو بھوک لگی تھی اب جتنی بھی ازمایشیں ہیں تین بار ازمایا ہے سب ہی ازمایشوں میں عبلیس نے یہی کہا ہے کہ لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ تم مجھے سجدہ کر دے لکھا ہے کہ تو فرما تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں گے لکھا ہے کہ اگر تو اپنے تاہین نیچے گرہ دے گا تو اپنے فرشتوں کو ساری باتیں لکھا ہے یعنی خدا کے کلام کی باتیں اس کے سامنے رکھ رہا ہے زبوری کانوی اور اسی طرح پرانے ادام میں شریعت کے اندر جو باتیں لکھی ہیں ساری اس نے عبلیس نے یہ سمسی کے آگے رکھی بنیر سرائل قوم جو ہے وہ بیابان میں سفر کر رہی تھی تو خداون نے اپنے منہ موسیٰ سے کہا کہ میں ان کے لئے یہاں پر روٹی بھی فرام کر سکتا ہوں عبلیس نے اسی بات کا حوالہ یہ سمسی کو دیا اور کہا کہ علی کہا کہ وہ ترے لئے تو کہے گا تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں گے یا سمسی نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہ گا یہ عبلیس کی چراکی ہے کلام ہی رکھنا ہے کلام کو استعمال کرنا ہے آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ آج جب مسیح ایمان کو خراب کر رہے ہیں ایمانداروں کو نوجوانوں کو خاندانوں کو خراب کر رہے ہیں تو وہ بائبل کا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جی بائبل میں یہ لکھا ہوئے بہت سے لوگ شراب پینے والے آج وہ بائبل کھول کر آپ کو دکھائیں گے بہت سے لوگ جو غلط تعلقات استوار کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ غیر مذہب میں جو لڑکیاں اور لڑکے شادی کرتے ہیں وہ آ کر بائبل کھول کر بتاتے ہیں دیکھیں جی وہ یہ قوم بنیسرائل کے لوگ بھی تو ایسے کر رہے تھے فلہا شخص نے بائبل میں بھی اس نے بھی ایسا کیا تھا تو اگر میں نے کر لیا تو پھر کیا ہو گیا میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں وہ چاچا تائے کے رشتہ تھا ان کا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسیحت میں جو یہ رشتہ ہے جو چاچے اور تائے کا رشتہ ہے جو خونی رشتے ہیں ان میں شادی نہیں ہوتی تو اس نوجوان جوڑے نے جو چاچا تائے کے مطلب آپس میں بہن بھائی تو انہوں نے شادی کرنا تو جب شادی کی بات ہو گئی شادی ہو گئی تو وہ صاحب جو لڑکا جو تھا اب وہ کوئی کلام تو جانتا نہیں تھا نہ وہ خدا کا خادم تھا تو اس نے کیا کیا کہ جب بھی کوئی بات ہو نہیں اس نے بھائی مقدس اٹھا کر آ جانا دیکھیں جی قائن نے کام پر شادی کی تھی اس نے بھی تو اپنی بہن کے ساتھ شادی کی تھی فلان شخص اس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی تو میں نے بھی کر لی تو پھر کیا ہو گیا چلاکی یہ ابلیس کی چلاکی ہے کہ وہ ہمیں گناہ پر امادہ کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے لاتا ہے جس کو سوچ کر جس کو پڑھ کر ہماری عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے اور گناہ ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا یہی کچھ اس نے نسل انسانی میں گناہ کو داخل کرنے کے لیے بھی کیا اور نسل انسانی میں گناہ ہم تیسری بات دیکھ رہے ہیں کہ سام کی چلاکی سے آیا اور وہ چلاکی کیا تھی کلامیم قدس میں لکھا ہے سام کل دستی جانوں سے جن کو خدا ہمت خدا نے بنایا تھا چلاک تھا کیا تھا جی اب ابلیس سامپ نہیں ہے یہ یاد رکھیں سامپ چلاک تھا ابلیس نے چلاک بندے کا استعمال کیا چلاک جانور کا استعمال کیا اس نے کسی گدے کو نہیں پکڑا اس نے کسی کتے کو نہیں پکڑا لیکن کتہ تو کاٹتا بھی بہت ہے اس نے کسی بلی کا نہیں پکڑا اس کی آواز بھی بڑی اچھی لگتی ہے اس نے کسی اور جانور یا پرندے کا اکاب کا استعمال نہیں کیا چلاک کا استعمال کیا اور آج جو چلاک بننے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ ابلیس چلاک لوگوں کو بڑا استعمال کرتے ہیں آج مسیحت کے اندر جو بجتے ہیں بیدات جو ہم آگے جو ایک کورس پڑھیں گے وہ کلٹس کے بارے میں بیدات کے بارے میں آج بیدات جو ہیں وہ چلاک لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ کلیسیا میں آ رہی ہیں چلاک لوگ کیا کرتے ہیں شام کا ٹائم دوپیر کا ٹائم بہنیں باجیاں گھر پر کے لیے ہوتی ہیں دروازہ کٹ کٹانا پہنجی دعا کرنے آئیں اور دعا کرنے کے بہنے ایسی تعلیم دے جانی ہے کہ وہ ہوا کی طرح جیسی گھر کے سربراہ گھر پر آتے ہیں تو بہن جی جو ہیں وہ اپنے شور کو کہنے لگ جاتی ہیں اپنے بچوں کو بڑے اچھے پائی آئے اپنے انہوں نے کولی جانا کرنا ہے انہوں نے ملی دعا کی تھی منصار یہیں گلنہ داس دیتی ہیں انہوں نے سب کوش ہی اپنا نظر آگیا سی چلاکی کے ساتھ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور اسی چلاکی میں وہ ان کے ایمان کا جو ہے وہ ستیہ ناز کر دیتے ہیں اب نیس نے بھی چلاکی کی چلاکی یہ کی کہ اس نے ایک ایسی چیز کو چن لیا ایک ایسے جانور کو پکڑ لیا جو کہ چلاک تھا وہ کون تھا جی کلام میں کیا لکھا ہے سامب جو کل دشتی جانور میں سے چلاک تھا وہ عورت کے پاس ہے اب دیکھیں اب شتان آتا تو عورت حران ہو جاتی بھی یہ کون اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا اس نے سامب کا استعمال اس لئے کی کیونکہ سامب دوسرے جانور آسواس پھرتے رہتے تھے تو سامب آ کے بات کرے گا تو عورت کو مایوب نہیں لگے گا اس کو اجنبی محسوس نہیں گئے اس کو پتا کہ یہ وہی سامب ہے جو یہاں پر گھوم پھر رہا ہوتا ہے تو سامب آیا اس نے عورت سے کیا کہا کہ واقعی خدا نے کہا کہ باق کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا حالانہ کہ خدا نے باق کے سب ہی درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا تھا سوائے ایک کے جو باق کے کام پر لگا تھا درمیانے اب باق جو وہ چلاکی کے ساتھ شروع گی جو اب واقعی خدا نے کہا کسی درخت کا پھل نہیں کھانا اب عورت کیا کہتی ہے کلام لکھا عورت نے کہا باق کے سب ہی درختوں کا پھل تم کھاتے ہیں پر جو درخت باق کے بیچ میں اس کے پھل کی وابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنا کیا ہوگے مر جاؤگے لکھا ہے اب عورت نے بھی تھوڑی اسی بات کے اندر مسالہ ڈالا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے چھونے کی بات نہیں کی تھی خدا نے کہا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا عورت نے اور ڈر ڈال دیا خدا نے یہ نہیں کہا تھا کلام میں پڑھ لیں آپ دوسرے باق میں خدا نے کابی آدم سے تھا دوسرا باق اور اس کی سترمی آیت کلام میں لکھا ہے دوسرے باق کے سترمی آیت میں لیکن نیکوبت کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کیا کیا کھایا جس روز کیا کیا اس میں سے کھایا تو مرا لیکن بی بی جی کیا کہہ رہی ہے کہ جس روز خدا نے کہا ہے کہ جب تم نے کھایا اس کو چھو ہے ابھی ہاتھ بھی نہیں لانا خدا نے یہ نہیں منہ کی عورت نے بھی تھوڑی اسی بات کو بڑھا دیا تاکہ کہیں میں بہک نہ جاؤں کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں اب اب چلاکی کیا کھلی کلام میں لکھا ہے تب ساپ نے عورت سے کہا تم ہرگی زنا مرو گے اب چلاکی کیا آگی ان کو بہکانے کے لیے مرو گے نہیں بلکہ اس نے کیا کہا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی ماند نیکوبت کے جاننے والے بن جاؤ گے یعنی کہ خدا کی طرح کے ہو جاؤ گے خود بھی اس نے یہی کیا تھا پچھلی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا کہ ابلیس کیا کہتا ہے کہ میں خدا کی ماند ہو جاؤں گا کس کی ماند ہو جاؤں گا ہزیکیل کی کتاب اس کے اٹھائیسویں باپ کی سترمی آئیت یہ ضرور ہم پڑھیں گے خدا کی ماند ہو جاؤں گا دانیل کی کتاب سے پہلے ہزیکیل کی کتاب آتی ہے اور نوہا کے بعد ہزیکیل کی کتاب آتی ہے نوہا اور دانیل کے درمیان میں ہزیکیل کی کتاب ہے اس کا ہم اٹھائیسویں باپ اور اس کی سترمی آئیت خدا تعالیٰ کی ماند بن جاؤں گا جی اگر کسی کو مل جائے تو پڑھ دیں سب کیلئے اٹھائی سواب اور اس کی ستنہ آئے تیرہ دین تیرے ہمتر پر ہمتر کرتا تھا وہ نے اپنے جمال کے سواب سے سب کی ہمتر ہو دی میں نے تجھے زمین پر فٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دے جی آمین کلام نے لکھا کہ اس نے گمانڈ کیا گمانڈ وہی بات گمانڈ کی کہ خدا کی ماند ہو جاؤں گا اور اسے بھی کہہ رہا ہے نہیں نہیں تم بھل کھاؤ گے چلاکی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم کس کی ماند ہو جاؤ گے خدا کی ماند اور کلام میں لکھا ہے وہ کہتا ہے مرو گے نہیں فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا اور یہی ہمارے ساتھ آج کال ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ایک دفعہ گلتی کر لیں گناہ کر لیں کسی کو کونسا پتا چلنا ہے چھپ کر ہم یہ گناہ کر رہے ہیں چھپ کر یہ گلتی کر رہے ہیں کونسا کسی کو پتا چلنا ہے ہم کسی کو پتا بھی نہیں چلنے دیں گے لیکن یاد رکھیں کہ کوئی انسان میں نہ دیکھے ہمارے والدین ہمارے بڑے میں نہ دیکھیں لیکن خدا اسمان سے دیکھ رہا ہے خدا سب کچھ کو جانتا ہے اور جو گناہ کرتے ہیں خداوند ان کے گناہ کی سزا بھی انہیں دیتا ہے اب چلاکی یہ کھیلی کہ اس کو کہا کہ نہیں عورت سے کہا کہ نہیں تم خدا کی ماند ہو جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی اور تم نیک و بد کی جاننے والے خدا کی طرح کی ہو جاؤ گا جیسے خدا کو پتا کر جاتا ہے کہ کون اچھا ہے کون بڑا ہے تمہیں بھی ایسے ہی پتا چلنا شروع ہو جائے گا چلاکی کے ساتھ نسل انسانی میں گناہ جو ہے وہ داخل ہوا آج کوئی بھی شخص میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کی کوئی صحیح لی آپ کا کوئی دوست وہ آپ کو چلاکی کے ساتھ گناہ کی جانے پر جانے کی کوشش کرتا ابھی پچھلے دنوں میں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ نشہ کرنے کا آغاز کیسے ہوتا ہے لڑکے جو نشہ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں سگرٹ پینے سے آغاز ہوتا ہے سادہ سگرٹ جس جو عام دکانوں میں مل جاتے ہیں اس کے بعد چرسی ہیں جو بھی بھر کر پیتے ہیں وہ بہت آگے کی سٹیج ہے لیکن شروع کیسے ہوتا ہے ایک چھالیا کھانے سے کہ کچھ نہیں ہوتا یہ خوشبو آتی ہے اس کے ساتھ موں میں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر وہ پان کی جانب لگ جاتے ہیں پھر میٹھا پان جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے اور سگرٹ جو تمباکو کی سگرٹ ہے اس میں چرسانہ شروع ہو جاتی ہے اور ہوتا کیا ہے چھوٹا سا کام وہ بتا رہے تھے کہ نشہ کرنے والی نشہ کیسے شروع کرتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ دوستوں میں جاتے ہیں اپنے سے بڑی عمر کے دوستوں میں تو وہ کہتے ہیں بیٹا پیو یہ ایک فیشن ہے سگرٹ پینے ایک فیشن ہے آج کل تو لڑکیاں بھی کر رہی ہیں سگرٹ پیتے ہیں یہ ایک فیشن ہے اور اس کو پینے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ آپ اچھے لگیں گے آپ کی شان میں اضافہ ہوگا فلموں کو دیکھ کر ہیرو کو دیکھ کر ہیرو ان کو دیکھ کر نشہ کی جانب لگ جاتے ہیں کہ ہم ان کی مانت بننے کی کوشش کر رہے ہیں چلاکی کیا ہے گناہ زندگی میں ایک چھوٹی سی چیز کا ساتھ شروع ہوتا ہے اور وہ کیا تھا کہ اس نے چلاکی کی اور چلاکی کیا کی اب لیس نے کہ اس کو وہ سام کے اندر گیا اور اس نے عورت سے بات کرنا شروع کی عورت کو جانا چاہیے تھا کہ مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہم ہماری زندگی میں گناہ جو ہے وہ چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتا ہے اور بڑھ کر کلام میں لکھا ہے کہ وہ گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے چوتھی اور آخری بات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ نسل انسانی میں گناہ کیسے آیا گناہ ابلیس کے بہکانے سے آیا کس کے بہکانے سے آیا جی گناہ ابلیس کے بہکانے سے آج ہم بھی بہک جاتے ہیں خوش ہو کر گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں چوتھی چیز کہ نسل انسانی میں گناہ کیسے آیا وہ یہ ہے کہ ابلیس کے بہکانے سے دوسروں کی باتیں مان کر ہم گناہ کے مرتقب ٹھہرتے ہیں اس کے لئے ہم دو حوالہ جا دیکھیں گے جنہوں نے ابھی تک آیت نہیں پڑھی حوالہ نہیں پڑھا وہ ان میں سے کوئی پڑھے گا یہانا کی انجیل اس کا آٹھ باب اور اس کی چھوالیسویں آیت ورس نمبر فورٹی فور یہانا کی انجیل اس کا آٹھ باب چھوالیسویں آیت جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ بچے جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا بیٹے ہیں بیٹی وہ پڑھیں گے اس آیت کو پڑھا کریں نہیں تو پھر میں نام لے کے کہوں گا کہ اب آپ پڑھیں اب آپ پڑھیں آٹھ باب اس کی چھوالیسویں آیت ورس نمبر فورٹی فور یہ پڑھ دیں یونک انجیل آٹھ باب اور اس کی چھوالیسویں آیت میں کیا لکھا جی پڑھ دیں تم اپنے باب عبلیس سے ہو اور اپنے باب کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو اب عبلیس جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس کی خواہش کیا تھی کہ وہ انسان کو باگ سے باہر نکالے پہلے تو خود وہ خدا کے تخت کے پاس تھا وہاں پر رہتا تھا لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ اب اس کی خواہش یہ تھی کہ انسان جو خدا کے تخت کے پاس رہتا ہے وہ بھی تخت کے پاس نہ رہے بلکہ اس نے اس کو بھی بہکا دیا اور اس کے بہکانے سے نسل انسانی کے اندر گناہ جو ہے وہ داخل ہوا دوسرا والا دوسرا کرنٹیوں اور اس کا گیاروہ باب پر اس کی تین آیت ہے جی کوئی پڑھ دے دوسرا کرنٹیوں گیاروہ باب پر اس کی تین آیت نوشینہ آپ نے پڑھنا ہی ہے دوسرا کرنٹیوں اس کا گیاروہ باب اور اس کی تین آیت جی خلوص جی مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سامب نے اپنی مکاری سے کس کو بہکایا ہوا کو بہکایا اسی طرح تمہارے خیالات بھی خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے تو گناہ نسل انسانی میں جو داخل ہوا پہلی بات دھوکے سے دوسری بات نافرمانی سے تیسری بات چلاکی سے سامب کی چلاکی سے اور چوتھی بات ابلیس کے بہکاوے سے داخل ہوا بہکاوہ کیا ہوتا ہے کسی بات کو کسی انسان کو یہ کہہ دے کہ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب پچھلی درو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چند نوجوان جو ہیں وہ ایک ٹرپ پر گئے شمالی علاقہ جات میں جہاں پر پہاڑ ہیں اور وہ آپ شارے ہیں تو لڑکوں نے ایک دوسرے ساتھی کو کہا اپنے دوست کو کہا کہ آپ پانی بڑا تیز چل رہا تھا ایک دریا تھا تو انہوں نے کہا آپ اس میں اگر چھلانگ لگا کر سویمنگ کر کے دوسرے کنارے پر چلے جاؤ تو ہم آپ کو ایک ہزار پہ ہی نام دیں گے تو وہ ویڈیو آئی اس لڑکے کی کہ اس نے اپنے دوستوں کے کہنے پر اس پانی میں چھلانگ لگائی اور جب وہ چھلانگ لگا رہا تھا تو پانی اتنا زیادہ تیز تھا اتنا تیز تھا کہ وہ کنارے پر جائی نہیں سکا تو پانی اسے بہا کر جو ہے وہ پتھروں میں مارتا ہوا آگے کا آگے لے گیا اس لڑکے کی لاش بھی نہیں مل سکی کیونکہ پہاڑوں سے جو پانی آتا بہت زیادہ تیز آتا ہے تو ہماری زندگی میں گناہ جو ہے وہ کسی کے بہکانے سے بھی داخل ہو سکتا ہے آج کل سب سے بڑی بہکاوے کی چیز آپ نوجوان ہیں وہ موبائل فون ہے ہماری دوستیاں ہمارے دوست ہمارے سہلیاں ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمیں بہکاتے ہیں برے کاموں کے لیے کوئی بات نہیں آپ اس کام کو کر لیں آپ اس راہ پر چل پڑیں کچھ نہیں ہوتا یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ فیشن ہے جیسے ہم کلاس میں بات کر رہے تھے کہ گناہ کرنا اب ایک فیشن سمجھا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گناہ نہیں بلکہ یہ تو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ایکار ہے میرے عزیز وہ گناہ گناہ ہے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ نسل انسانی کے اندر گناہ کو داخل کرنے کے لیے چلاکی اور بہکاوے کو استعمال کرتا ہے لیکن ہماری نافرمانی بھی شامل ہوتی اس میں یہ نہیں کہ سارا الزام ہم دوسروں پر دے دیں جیسے ہمارے گھر میں اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلے امی اببہ جو ہے وہ دوسروں کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ کہتے جی آپ کے بچے نے ہمارے بچے کو کیوں مار رہی اپنے بچے پر اور نہیں کیا اس نے بھی کچھ کہا ہوگا جس ویسے لڑائی ہوئی تو انسان کی نافرمانی اور اس کا دھوکہ کھانا جو ہے وہ بھی اس کے زندگی میں گناہ لانے کا مرتبت ہے تو اگر ہم سام کی تنا ہشیار اور کبوتر کی معنی بھولے ہو تو پھر ہم نافرمانی نہیں کریں گے بھولے بھی بنے گناہ بھی نہیں کرنا اور چراغ بھی بننا ہے کہ کوئی ہمیں بہکا بھی نہ لے اگر ہم ایسے ہوں گے تو پھر ہم گناہ سے بچ جائیں گے آج ہم نے اس بات پر غور کیا کہ نسل انسانی میں گناہ کیسے داخل ہوا یہ گناہ داخل ہونے کی چیزیں جو ہیں اس پر ہم نے غور کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی اس بائبل کلاس کی وسیلہ سے برکت ملی ہوگی اور ضرور آپ نے کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کلام سکھایا جائے ہمارٹیالوجی کا کورس جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کا مطلب یا مقصد یہی ہے کہ آپ گناہ کے بارے میں جان سکیں یہ جان سکیں کہ کونسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں گناہ سے بچاتی ہیں سو خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت بکشے تو